سُنُو سَدَاءِ کربلا حسینؑ کے زمان سے حسینؑ یا حسینؑ اعوذ بالله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدلللہ لزی دلع لسان صدا بنتقه تبلجه وصرغاقت عن ليل المظلم بغیاח بیった Marcelو جر ، وارد criar تبلجه فلک دبار فی مقاتیر تبرج وشع شع دیائی شمس بی نور تعجج اللہ زید اللہ علا ذات ہی بذات وَتَنَذَا عِلْمَ جَانَسَهِ مَخْلُوقَاتِ وَجَلَ عِلْمَ الْآئِمَ دَيْكَ اے فِي آتِي الَّذِي قَرْبَ مِن خَتَرَاتِ الظْنُون وَبُعْدَ عَنْ لَحْضَاتِ الْعُيُون وَعْلِمَ بِمَا كَانَ قَبْلًا عَنْ يَكُون ثُمَّ صَلَاتُ وَسَلَامِ وَتَحْيَتُ وَالْإِكْرَامِ عَلَى رَسُولُ طَغْلَيْمَ رَحْمَةً لِلْمَشْرَقَيْنِ وَالْمَغْرَبَيْنِ جَتِ الْحَسْنِ وَالْغُسْيَنِ سَيِّدْنَا وَبَعْلَنَا رَحْمَةً لِلْخَاسِم مُحَمَّةً رَحْمَةً لِلْخَاسِم مُحَمَّةً الَّذِينَا ذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ عِجْزًا وَطَحْرَهُمْ تَطْهِرًا رَحْمَةً لِلْخَاسِم مُحَمَّةً رَحْمَةً لِلْخَاسِم مُحَمَّةً عَدَاوَتِهِمِ لَا قَيَامِ يَوْدِينَ اما بعد قُلْ لَهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَبِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَقْوَاهِ بَلْ أَحْيَاهُمْ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ دُرُطْبَ مُحْمَد وَعَلِ مُحْمَد اللَّهِ الرَّحِمْ قَبْلُ الْحَرْقَانِ الْحَبْدُ لِلَّهِ تَزِجَ عَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِكِينَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَبِبِلَوَيْتِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِ مُسْسَلَامِ دُرُطْبَ محمد عَارِ اللَّهِ الرَّحِمْ تمام تر تاریخیں خداِ وَاحْدَهُ لَا شَحِیِقِ کے لئے درود اور سلام محمد اور احل بیت محمد علیہ السلام کی زبان موقع تیسا پر حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم علاویتِ امیر المومنین اور دیگر نائمان علیہ السلام کی ولایت سے متمسک کیا پروردگارِ عالم کا لطف ہے پروردگارِ عالم کا احبِ انسان ہے پروردگارِ عالم کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اور موقع انعائد فرمایا کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ خانہِ خدا میں تشریف فرما ہیں اور نہ فقط یہ کہ خانہِ خدا میں تشریف فرما ہیں بلکہ فرشِ آزا پر بیٹھے ہوئے ہیں تو گویا یوں کہلیجئے کہ دونوں نسبتوں سے یہ مکان محترم قرار پایا ہے اور جو تذکرہ ہم اور آپ ان مجالس سے حاصل کر رہے ہیں سن رہے ہیں اور اس پر تفکر اور تدبر کر رہے ہیں یہ وہ تذکرہ ہے کہ جو شخصیات کو محترم بنا دیتا ہے تو گویا مکانی ہے تدبر سے بھی ہم حرم میں ہیں اور جو تذکرہ سن رہے ہیں وہ محترم بنانے والا تذکرہ ہے اور تذکرہ بھی فقط اور فقط برائے تذکرہ نہیں ہے بلکہ اپنی احساسِ ذمہ داری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے جب ہم یہاں موجود ہیں تو گویا وہ شئے پروردگارِ عالم سے طلب کر رہے ہیں جو وہ اپنے بندگانے خاص کو دیا کرتا ہے وہ کیا ہے وہ وہی شئے ہے جو آپ کی اور ہماری تخلید کی وجہ قرار پایا ہے پروردگارِ عالم نے نہیں خلق کیا ہے جن اور انسانوں کو مگر یہ ہے کہ وہ ہماری بندگی کو اختیار کریں وَمَا خَلَقْتُمْ جِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں خلق کیا ہمیں جن اور انسانوں کو مگر یہ کہ ہم اس کی مگر یہ کہ وہ اس کی بندگی کو اختیار کریں بندگی اختیار کی نہیں جا سکتی جب تک اس کی معرفت نہ ہو جس قدر معرفت میں اضافہ ہوگا اتنا ہی بندگی میں اضافہ ہوگا اب بتلائیے کہ اس فرشِ عذا سے کیا حاصل کر رہے ہیں معرفت کا رزق حاصل کر رہے ہیں جس قدر معرفت کا رزق ملتا رہے گا بندگی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یقینا پروردگارِ عالم وہاں ہمیں دیکھے گا جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ان مجالس کا عنوان ام البنین علیہ السلام اور شہدائِ مداتعانِ حرم قرار پایا ہے تو چنانچہ میں نے اس عمر کو ملحوظِ خاتے رکھا اہم سمجھا کہ ان مجالس سے فقط اور فقط چند روایات کا بیان یا چند احادیث کو سنا کر آپ سے رخصت نہ ہوں بلکہ اگر واقعیتا ہم شہدہ کی طرف متوجہ ہیں تو آئیے ان دو دنوں میں یہ تفکر اور تدبر کرتے ہیں کہ جو شہدہ کے لئے پروردگار کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں یہ کیسے زندہ ہیں شہدہ کی حیات کی قیفیت کیا ہے اور نہ فقط یہ کہ وہ کیسے زندہ ہیں یہ ہماری تقریر کا آدھا حصہ ہے دوسرا حصہ یہ کہ وہ تو زندہ ہیں ہم جو اس وقت یہاں بیچے ہوئے ہیں اس عالم میں اور ان سے اتصال کرنے کے لئے آمادہ ہیں تو ہم ان کی زندگی سے کیا لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ گویا ہم بھی شہید کی راہ پر اس ہی انداز سے رہیں جیسا کہ شہید تھے تو بلکل اسی طریقے سے آج ہم فقط آدھی آیات نہیں پڑھیں گے بلکہ اپنے ذہن کو کل قرآن کی طرف لے کر چلیں گے اور شہدان کی حیات کی قیفیت جو قرآن کریم نے بیان کی اس کی طرف توجہ کریں گے یہ جو آیت آپ کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر ون ففٹی فور کا بیان میں نے آپ کے سامنے کیا اس آیت میں پروردگارِ عالم نے اس طرح سے ایک حقیقت کا بیان کیا کہ وَلَا تَقُولُ کہ دیکھو خبردار نہیں کہو بات قول سے شروع ہوئی وَلَا تَقُولُ کہ نہیں کہو کیا نہ کہو لِمَنْ يُبْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں انہیں کیا نہ کہو اموات مُرْدَ نہ کہو ٹھیک ہے بَلْ اَحْيَا بَلْكَ وَوَدُوا زِندَا ہیں وَلَكِنْ ہاں یہ ہے کہ لَا تَشْعَرُونَ تم شعور نہیں رکھتے اب یہاں دو مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا پہلا ہم زندگی کسے سمجھتے ہیں ہم زندہ کسے کہتے ہیں ہم مُرْدَ کسے کہتے ہیں ہماری نگاہ میں زندگی کیا ہے اور ہماری نگاہ میں مُرْدگی کیا ہے زندہ اور مُرْدَ انسان کے درمیان میں ایک حد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سانس لے رہا ہو جو چل پھر رہا ہو جو کھا پی رہا ہو وہ زندہ ہے اور جو یہ امور انجام نہ دے رہا ہو وہ مُرْدَ ہے ٹھیک ہے اسی آیت میں یہ جو لفظ قَتْل یُقْتَلُ یہ تو مدارے مجھول کر کے بیان ہو رہا لیکن اس میں جو درمیان میں لفظ خُپا ہے قَتْل اور اس کے مقابلے میں جس کو قَتْل کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مَقْتُول قَتْل کیا جاتا ہے کرنے والا کون قَتِل اور مرنے والا کون مَقْتُول قَاتِل کب قَاتِل کہلاتا ہے اور مَقْتُول کب مَقْتُول کہلاتا ہے کسی صاحب نے کسی صاحب کو مار دیا مطلب رڑائی ہو گئی اور ایک زوردار کوئی تھپڑ رسیت کر دیا کوئی کچھ کر دیا اچھے خاصی چوٹ آئی کیا آپ اس کو مقتول کہیں گے نہیں کہیں گے ٹھیک تھاک پٹائی کر دی ان کی کہ وہ بالکل بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہوئے ہیں قتل نہیں ہوئے نہ یہ مقتول کہلہ رہے ہیں اور نہ مارنے والا قاتل کہلہ رہا ہے ٹھیک باسم میں آ رہی ہے کب تک قاتل نہیں کہلائے گا یہاں تک کہ اتنا مارا کہ وہ غریب قومہ میں چلا گیا اب تو نہ ہل رہا ہے نہ کروٹ لے رہا ہے بس سانسیں ہیں کہ چل رہی ہیں اس کے باوجود بھی اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہے کہ وہ تو قومہ میں ہے اور پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے قومہ میں ہے اٹھا نہیں ہے گویا موت سے بتر زندگی جی رہا ہے موت سے بتر زندگی جی رہا ہے آپ بھلے کہہ دیجئے لیکن کیا مر گیا ہے مرا نہیں تو جب تک مرا نہیں ہے مقتول نہیں کہلارہ اور جب تک اس نے جب تک یہ مرا نہیں ہے تو مارنے والا قاتل نہیں کہلارہ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمر کب اپنے انجام کو پہنچے گا تو آپ کہیں گے یہ اس وقت اپنے انجام کو پہنچے گا کہ جب روح اور نفس کی جدائی ہو جائے گی جسے آپ عام انداز میں کہیں کہ جسم سے جب روح نکل جائے گی تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ مقتول ہو گیا ہے اور وہ قاتل ہو گویا آپ کی اور ہماری ذہن میں جو مردہ انسان کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ اگر روح نکل جاتی ہے تو مردہ ہو جاتا ہے اور جب تک روح اس میں جسم میں رہتی ہے تب تک وہ زندہ رہتا ہے ٹھیک یہ دو نشانیاں ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھی پروردگارِ عالم نے لفظ تو وہی استعمال کیا وَلَا تَقُولُ کبھی نہیں کہو کبھی بھی یہ زبان سے ادا نہ کرنا لِمَنْ يُقْتَلُ لفظ کہہ رہا ہے جو قتل ہو گیا تو یہ اس عمر کی جو انتہا تھی وہ یہی تھی نا کہ قتل اس وقت ہوگا جب روح نکل جائے گی آیت میں موجود لفظ یہی بتا رہا ہے کہ قتل تو ہو گیا ہے لیکن تم مردہ نہ کہو کیونکہ کل تک تم اسی کو مردہ کہتے تھے کہ جب روح نکل جاتی تھی قتل ہو جاتا تھا تم مردہ کہنا شروع کر دیتے آج یہی کام ہو چکا ہے یہ قتل ہو چکا ہے تب ہی تو اگر کوئی کسی کو شہید بھی کر دے تو ایسا تو نہیں ہے کہ عدالت اس کو پکڑتی ہے تو اب ایسے تو ہمارے آنبل پکڑتی نہیں ہے اور پکڑتی بھی ہے تو اکثر چھوڑ دیتی ہے لیکن واقعیتا جن جگہوں کے اوپر قانون پر عمل درامت ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کو اگر شہید کر دے تو عدالت جو ہے وہ قاتل کو کبھی سزا ہی نہیں دے گی کیونکہ شہید تو زندہ ہے مرا ہی نہیں ہے ایسا تو نہیں ہوتا تو آپ کی قانون کی کتاب میں تو قتل ہو گیا ہے تب ہی تو اس کو قاتل کہا جاتا ہے تب ہی تو کیس چلتا ہے یہ آپ کی قانون کی کتاب میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ واقعی ایسا ہو گیا ہے تب ہی آیت میں لفظ بھی قتل کا استعمال ہوا ہے کہ جو قتل ہو گیا ہے لیکن تم اس کو مردہ نہیں کہو کیوں بہت توجہ آیت کے اگلے ٹکڑے کے اندر جو آخر کلمہ ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ کیوں نہیں کہو اس لیے کہ تم اس میں زندگی کے آثار نہیں دیکھ رہے کل تک تم اس میں زندگی کے آثار دیکھتے تھے کہ یہ چلتا تھا پھرتا تھا کھانا کھاتا تھا سانس لیتا تھا تم سے کلام کرتا تھا تمہاری بات کو سنتا تھا آج نہ تمہاری بات کو سن رہا ہے ظاہراً نہ تم سے بات کر رہا ہے نہ کروٹ بدل رہا ہے نہ سانس لے رہا ہے نہ تھا رہا ہے نہ پی رہا ہے تو تم نے کہا کہ یہ تو مر گیا بہت توجہ لیکن قرآن نے خدا کی قسم قرآن قرآن ہے قرآن ایک ایک لفظ موجزہ ہے موجزہ یعنی اب اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے مگر تم شعور نہیں رکھتے اس کا مطلب کیا ہے آئیے ان دونوں چیزوں کو رب دیں میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائیے گا کچھ دینا چاہتا ہوں ذہن سے ذہن ملائیے گا یعنی تم جب کسی کی حیات کو اب تک درگ کر رہے تھے وہ اپنے ہوا سے خمسہ سے درگ کر رہے تھے تم اس کو سنتے تھے کانوں سے تم اس کو سناتے تھے اپنی زبان سے تم اکثر اس سے ہاتھ ملاتے تھے تو اس کی بدن کی گرمی کو بھی محسوس کرتے تھے یہ تمہارے ہوا سے خمسہ تھے کہ تم آنکھوں سے چلتے پھرتے اسے دیکھتے تھے یعنی کہ جب تک تم اپنے ہوا سے خمسہ پر انحسار کر کے زندگی اور موت کا فیصلہ کر رہے ہو یہ ایک ملالہ ہے لیکن شہید کو جب تم دیکھ رہے ہو تو یہاں تمہارے ہوا سے خمسہ کام نہیں آئیں گے بلکہ وہ چیز کام آئے گی جس کا بیان پرپردگار نے آیت کے آخر میں کیا کہ یہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو گویا اس کی حیات کو درک کرنے کے لیے ہوا سے خمسہ کی نہیں شعور کی ضرورت ہے شعور کو بلند کرو شعور کو بلند کرو تمہیں شہدہ کی حیات دکھائی دے گی تمہیں اس کی حقیقت دکھائی دے گی آنکھ سے نہیں آئین سے نہیں بصیرت سے بصارت اگر میں قرآنی اعتبار سے لفظ کی بات کروں تو میں بصارت بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے آئین اور بصارت کو ہلک کر دیا ہے قرآن کی اعتبار سے اگر میں بصارت بھی کہوں تو ٹھیک ہے کہ تم بصارت سے دیکھ سکتے ہو آئین سے نہیں دیکھ سکتے ہیں تم ان کو سن بھی سکتے ہو لیکن آزان سے نہیں سن سکتے ہیں سماعت سے سن سکتے ہیں یہ دیکھیں سماعت ہونا چاہیے آئین نہیں بصارت ہونی چاہیے اور اس شعہ کو غور اور غور کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے قلب ہونا چاہیے یعنی تفاکر کرنا چاہیے تدبر کرنا چاہیے تب کہیں جا کر اندازہ ہوگا کہ شہدان کیسے زندہ ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی یہ سور بقرہ کی آئیت اور اب اس کا جواب کہاں ملے گا کہ وہ کیسے زندہ ہیں اور میں ان سے کیسے فیضیاب ہو سکتا ہوں ان دونوں سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے سورہ آلِ عمران آیت کا نشان ون سکس نائن لیکن ون سکس نائن میں نتیجہ نہیں ہے نتیجہ تین آیتوں کے اندر مزید ہے جو آہستہ آہستہ بیان کروں گا وہاں پر پر دیگار آلد نے کیا کہاں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردان گمان بھی نہ کرو ادھر تو کہہ رہا تھا بَلَا تَقُولُوا نہیں کہو ادھر جب نتیجہ دے رہا ہے کیونکہ وہاں سیاق و سباق کے ساتھ بات ہو رہی ہے جب وہاں بات کر رہا ہے تو کہنے کی بات بھی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے تَحْسَبَنَّ گُمَان بھی نہ کرو گمان بھی نہ کرو گمان جانتے ہیں کیا ہوتا ہے گمان کے ذریعے سب سے آلہ دل کے پر کیا ہوتا ہے یقین یقین اگر پرسنٹیج میں بات کر لیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہے تو کیا ہے یقین ہنڈرڈ پرسنٹ سے ذرا پچیس فیصد نیچے گر گئے پچھتر پر آگئے اب کیا ہے زن پچھتر فیصد پر آ کر کھڑے ہو گئے ہو یقین نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے زن پچیس فیصد اور نیچے آگئے اب پچاس پر کھڑے ہو گئے یہ کیا ہے شک شک کب ہوتا ہے یہ ہو بھی سکتا ہے یہ نہیں بھی ہو سکتا یعنی دونوں صورتیں برابر برابر ہیں ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے یہاں پچاس پر آ کر کھڑے ہو گئے کیا ہے شک پچھتر اب یہاں پہ پچاس سے پچیس فیصد اور نیچے چلے گئے اب کہاں کھڑے ہو یہ ہے وہ زن جس کو آپ کہتے ہیں گمان بات چلی تھی یقین سے یقین سے نیچے آئی زن پہ زن سے نیچے آئی شک پہ جب شک سے نیچے گئے تو پھر کہا گمان پربردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ یقین سے تھوڑا نیچے تھوڑا نیچے اور نیچے شک ہے کہاں بلکل اتنا سا بھی اگر گمان بھی ہو رہا ہے خبردار یہ گمان بھی کہنے کے قائل لائق نہیں ہے اس کو سوچنا بھی محال ہے کہ تم اس کا گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردائیں اتنا زندہ ہے یہ اس قدر زندہ ہے کہ پربردگار آلم آپ کو گمان کی اجازت نہیں دے رہا تو جو گمان کی اجازت نہ دے وہ کہنے کی اجازت دے گا اب ان دونوں آیتوں کو میں نے سامنے رکھ دیا سورہ بقرہ آیت 154 اور یہ سورہ آل امران آیت 169 وَلَا تَخْسَبَلْنَ الَّذِينَ قُتِلُ فِي سَبِي لِلَّهِ اَمْوَالِ خبردار خبردار تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا اب وجہ بتا رہا ہے کیوں بھئے کیوں نہیں کرنا وہاں تو کہا تھا تم شعور نہیں رکھتے زندہ ہیں تم شعور نہیں رکھتے اب یہاں پر آیت کو کھول رہا ہے کہ چلو اپنے شعور کو بلن کرو ہم تمہیں بتانا شروع کرتے ہیں کہ یہ زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے آپ کیا کہہ رہے تھے کہ کیوں زندہ ہے سانس لے رہا ہے کھانا کھا رہا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے گویا یہ تو پروردگار کی نظر میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی چل پھل رہا ہو زندہ ہو کیوں اس لیے کہ ہم نے بہت سوں کو دیکھا چل رہے پھر رہے کھا رہے پی رہے قرآن سے پوچھا کہتا مردہ ہے اور جس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا کفن پہنایا قبر میں لٹا دیا قبر کو بند کر دیا قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے تو جسے ہم زندہ کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے اور جسے ہم مردہ کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے اس کا مطلب کوئی پیرامیٹر ایسا ہے جو ہم سے مس ہو گیا ہے آئیں اپنے پیرامیٹر کو قرآن پر دوبارہ لے آتے ہیں پھر ہم بھی جسے دیکھیں گے یقینا اللہ اکبر کہ اگر میرا مولا خطاب کر رہا ہے ان لوگوں سے جو کہ مولا کے قول سے ادھر ادھر ہو کر مو چھپا چھپا کر چھپ رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں مولا کہہ رہے ہیں چلو نکلو میرے ساتھ قتال کے لئے نکلو یہ بہانے کر رہے ہیں یہ اپنی جانوں کو بچا رہے ہیں امام اسی انداز سے فرما رہے ہیں یا میت الاحیاء اے زندہ مردوں یا اشباہ الرجال ولا رجال اے مردوں کے شکل رکھنے والے نامردوں گویا دنیا کی نظر میں مرد تھے لیکن جب ناتق قرآن دیکھ رہا ہے تو نامرد دیکھ رہا ہے دنیا کی نظر میں زندہ ہے لیکن جب ناتق قرآن دیکھ رہا ہے تو مردوں کو دیکھ رہا ہے گویا قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں اور پکار رہے ہیں چلو میرے ساتھ اور یہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے ہیں اللہ کو اندازہ تو آئیے ذہنوں کو بلند کریں کیوں نہیں گمان کرو وہاں کہا تھا شعور نہیں ہے اب یہاں گلنا شروع کیجئے کہ کیوں زندہ ہے پہلی چیز جو شہدہ کو ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہیں وہ ہے وَعِنْدَ رَبِّهِمْ گِوْزَفُونَ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں پائیں گے نہیں پایا تھا نہیں پا رہے ہیں اور چونکہ یہ اپنی اس ظاہری حیات میں متوجہ تھے اور یہ رزق لے رہے تھے تو ابھی بھی رزق لے رہے ہیں رزق لینے کا سلسلہ چونکہ ٹوٹا نہیں ہے زندہ ہے جس وقت سمجھ میں آگیا اب یہاں پہ دیکھئے اشیاء کو ان کی زد سے سمجھ لیجئے اگر زندگی کا بیان ہو رہا ہے کہ رزق پا رہے ہیں تو زندہ ہیں پلٹ دیجئے رزق نہیں پا رہے تو کیا ہے مردہ ہیں تو اب پیرامیٹر یہ سیٹ ہو گیا کہ وہ نفس کہ جو ہما بک اپنے پروردگار سے رزق پا رہا ہو زندہ ہے جو رزق نہ پا رہا ہو مردہ ہے آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کیا کافر کھانا نہیں کھاتے کیا کافر پانی نہیں پیتے اور کہا یہ کھانا اور پانی رزق نہیں ہے دسترخان پر رزق نہیں ہوتا تو رزق تو وہ بھی لے رہے ہیں تو فقط شہدہ کے لیے اور جس کو ہم رزق کہہ رہے ہیں یہ روٹی یہ چاول یہ گندم کا دانا کبھی کسی شہید کو گندم کھاتے دیکھا آپ نے رکھیے سامنے کھا لے گا نہیں جس کو ہم اب تک رزق کہہ رہے تھے روٹی کو بھی چوم کر ایک طرف رکھ دیا تھا کہ رزق بھی حرمتی ہو رہی ہے تو میں نے تو کسی شہید کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہاں کافر کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے یہ رزق پا رہا ہے تو وہ کیا ہے جو وہ پا رہا ہے اور یہ یہ کیوں نہیں پا رہا اگر یہ رزق ہے بہت توجہ رہے ہیں بہت توجہ رہے ہیں اب سمجھ میں آیا ہے کہ وہ جو کھا رہے تھے اگرچہ اس کو رزق کہہ رہے تھے لیکن رزق کی فہرس میں وہ اتنے نیچے کی کوئی شہ ہے کہ گویا اس کو رزق نہیں کہہ رہا قرآن رزق کیا ہے اصلاً جسے ہم رزق کہہ رہے ہیں مثلاً جسے آپ گندم کہتے ہیں کہ یہ رزق ہے تو میرے سوال کا جواب دیجئے گندم رزق ہے یا گندم محتاجے رزق ہے جسے ہم رزق سمجھ رہے تھے کہ گندم رزق ہے ارے بہت گندم تو خود محتاجے رزق ہے اگر اسے پانی نہ ملے گندم گندم نہ ہو اب آپ کہیں گے اچھو گندم کو پانی نہ ملے تو گندم گندم نہیں ہوگا تو پھر گندم کے لئے پانی رزق ہے تو پھر کیا پانی رزق ہے اب آپ جیسے ہی یہ سوچیں گے میں اگلا سوال رکھ دوں گا کہ پانی رزق ہے پانی تو خود محتاجے رزق ہے اگر ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک نہ ملے تو پانی پانی نہ ہو اب آپ کہیں گے اچھا تو پھر کیا آکسیجن رزق ہے میں کہوں گا جی نہیں اگر تو وہ مولیکیولز اور وہ الیکٹرون اور وہ پروٹون سارے کے سارے وہ جو مولز وغیرہ بچے پڑتے ہیں اگر تو وہ اس ترتیب سے نہ ملے اور اس ترتیب سے نہ ہو وہ اس ترتیب سے نہ ہو یہ اس ترتیب سے نہ ہو تو نہ آکسیجن آکسیجن رہے نہ ہائیڈروجن ہائیڈروجن رہے تو پھر آپ کہیں گے رزق کیا ہے ہم جہاں ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ تو محتاجے رزق ہے پھر رزق کیا ہے آئیے انہی اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے ہی تو یہ رزق مل رہا ہے یعنی کہ کیا یعنی تم جسے رزق ہمجھ کر گھر سے نکل رہے تھے نا صبح کس لیے نکل رہے ہو کہا رزق حلال کمانے کے لیے نکل رہا ہوں اس لیے نوٹ کے اوپر بھی لکھ دیا رزق حلال کمانا جو ہے وہ عین عبادت ہے تو رزق حلال سے ذہن میں فقط قائد عظم ہی آئے نوٹ ہی آیا یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جب بھی ہم رزق کہہ رہے ہیں تو ذہن والیٹ پر جا رہا ہے کہ آج کتنی کی کمائی ہو چکی ہے جتنے قائد عظم آئیں گے اتنا رزق پڑھ جائے گا بیچارے قائد عظم کو اس لیے یاد کیا جا رہا ہوتا ہے اب کیا ہوگا معاملہ یہ رزق ہے اس کو کمانے نکلتے ہیں سیل کاؤنٹر کھلا ہوا ہے پیک پر سیل پہنچی ہوئی ہے ایک بج گیا وہ بلانے والے نے بلانے لیا یہاں پر نماز کا وقفہ کاؤنٹر بند کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا سیل بڑی زوروں پہ ہو رہی تھی لیکن کاؤنٹر بند کر دیا ہے رزق تو لینے کے لئے آئے ہوئے تھے اور دبا دب رزق آ رہا تھا وہاں گئے جلدی جلدی سے چار رکت نماز پڑھی ابھی اٹھنا چاہتے تھے کہا رکھو کہاں جا رہے ہو تاقیبات تو پڑھ لو دعا تو مانگ لو اچھا پڑھ لی نا نماز زہر کی نماز پڑھ لی اچھا اب دعا مانگو کیا دعا مانگو گھر سے کیوں نکلے تھے رزق کمانے نکلے تھے آو ذرا دعا مانگ لو اللہم مرزقنا اے ہمارے پروردگار ہمیں رزق دے دے اسی کے لئے تو نکلا ہوں صبح صبح گھر سے ہے وہ کاؤنٹر کھلا ہوا ہے رزق ہی تو لے رہا ہوں کہا نا اللہم مرزقنا اے پروردگار ہمیں رزق دے دے کس چیز کا ایمانا صادقا واللسانا ذاکرا وقلبا خاشحا وعلما نافعا وعملا متقبلا وطوبتا نصوب یہ کیا مانگ رہے ہیں روٹی کپڑا مکان اس دعا میں کہیں روٹی آئی کہیں کپڑا آیا کہیں مکان آیا گویا فسانے والے نے تمہیں کہیں ایسی جگہ فساد دیا ہے کہ تمہارا شعور بلند ہی نہ ہو سکے اسی لئے تو شہدہ کو مردہ کہہ رہے تھے اتنا پست جگہ فسا دیا کہ انسان کے لئے جو اہم ترین شئے ہے جسے پروردگارِ عالم رزق کے عنوان سے بیان کر رہا ہے یعنی سچے ایمان کا رزق دے دے ذکر کرنے والی زمان کا رزق دے دے عملِ صالح اور عملِ مقبول یعنی جو عمل کرے پروردگار قبول کر لے اس کو رزق کہتے ہیں جو عمل علم النعفے وہ علم جو نفع بخش ہو فائدہ ہی فائدہ پہنچا رہا ہو اس کا مجھے رزق دے دے مجھے توبہ کی توفیق عطا کر دے یہ رزق دے دے اللہ حبت بر یہ وہ رزق ہے جو تم پروردگار سے مانگ رہے تھے اب سمجھ میں آیا رزق کسے کہتے ہیں رزق یعنی کہ کیا رزق یعنی حصہ حصہ یعنی کہ کیا یعنی تمہیں اپنے وجود کے کمال تک پہنچنے کے لئے جس حصے کی ضرورت ہے وہ حصہ تمہارے لئے رزق قرار پاتا ہے پروردگار سے طلب کرو اپنا حصہ جس کے ذریعے سے تم اپنے کمال تک پہنچنے کے لئے درود پڑھئے محمد باہوالے 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 اب اگر ذہن میں وہ رقم آ ہی گئی ہے تو آئیے میں اس رزق کو اس سے مربوط کر دوں کہ کیسے وہ رزق ہو سکتا ہے وہ نوٹ رزق نہیں ہے وہ پیسہ رزق نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیسہ کما کیسے رہے ہو وہ کیسا رزق ہے یعنی کہ تم کما رہے ہو تو کیا پروردگار کے حضور خود کو تصور کر کے کما رہے ہو اگر تو یہ تصور قائم ہے تو وہ بھی تمہارے لئے رزق قرار پائے گا اس لئے کہ تم پروردگار سے مربوط ہو اب اگر کوئی شخص اس طریقے سے رزق لیتا رہے لیتا رہے لیتا رہے یہاں تک کہ ظاہراً اس کو موت آ جائے جو دنیا والوں کے لئے موت ہے پروردگار کے نزدی یہ ویسے ہی زندہ ہے جیسے کل زندہ ہے آج بھی زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا درود بڑی ہے محمد وآلہ محمد یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے اور کیا کہا قرآن نے اس کو کیا ہے یہ کون ہے شہید ہے نا ثقافت اسلامی نے نام کیا دیا اسے شہید شاہد تو نہیں کہا نا شہید کہا شاہد اور شہید میں فرق کیا ہے آئیے اب ڈکشنری میں آ جاتا ہے اب لغت میں آتے ہیں اور لغت میں دیکھیں یہ تو قرآن تھا نا اب نکل کر لغت میں آ گئے لغت میں دو لفظ ہیں ایک شاہد ایک شہید شاہید کا کیا مطلب ہے گواہ اور شہید کا کیا مطلب ہے گواہ جب دونوں گواہ ہیں تو پھر مرنے والے کوئی ایسے کوئی شاہید کہہ دیں نا شہید کیوں کہا اگر یہی بات سمجھ میں آ جائے تو ہمیں شہدہ کی زندگی سمجھ میں آئیے گی عزیزوں توجہ ہے شاہید یعنی گواہ شاہید یعنی گواہ شاہید گواہ ہے کس چیز کا بہت توجہ ہے شاہید بھی گواہ کو کہتے ہیں شاہید بھی گواہ کو کہتے ہیں شاہید کس گواہ کو کہتے ہیں اور شاہید کس گواہ کو کہتے ہیں شاہید اس گواہ کو کہیں گے مثلا کہ ایک ہفتہ پہلے کوئی واقعہ ہوا تھا سامنے آپ سڑک پر موجود تھے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ ہو گیا کتنے دن پہلے ایک ہفتہ پہلے آج آپ گواہی دینے آئے ہیں میرے سامنے اور ہم نے پوچھا کہ کیا آپ گواہ ہیں اس واقعے کے آپ کہیں گے جی ہاں قبلہ میں اس واقعے کا چشم دیگ گواہوں اسی لئے لکھا جاتا ہے اینی شاہدیں یعنی اینی شاہد ہیں یہ شہید نہیں ہیں آپ سمجھ میں آرہا ہے نا کہیں لکھا اینی شہید نہیں اینی شاہد شاہد شہدہ سے ہے نا یعنی اینی شاہد ہے کہ واقعہ ہوا تھا ایک ہفتہ پہلے انہوں نے اسے دیکھا تھا یہ تھا سمجھ میں آیا اگر تھا سمجھ میں آ جائے تو شہید سمجھ میں آ جائے یعنی واقعہ ماضی میں ہوا تھا انہوں نے وہ واقعہ ماضی میں دیکھا تھا ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں سات دن پہلے دیکھا تھا گویا شاہد کے ساتھ لفظیں تھا لگ چکا ہے کہ کبھی دیکھا تھا کبھی اس کے گوا تھے لیکن شہید کسے کہتے ہیں شہید وہ گوا جو گوا تھا نہیں گوا ہے یعنی کل بھی گوا ہی دے رہا تھا ابھی بھی گوا ہی دے رہا ہے اگرچہ خون میں لہو لہان ہے لوگوں نے قبر میں اتار دیا یہ قبر میں اترتے ہوئے بھی گوا ہی دے رہا ہے اسی لیے شہید ہے شاہید میں درود پڑی محمد اور محمد توجہ ہے یعنی یہ لفظ زندہ ہے موجزہیں قرآنی دیکھئے کہ قرآن نے گوا کے لیے جو لفظ استعمال کیا شہید یہ لفظ زندہ ہے ڈکشنلی میں وہ ڈکشنلی جو مردہ الفاظ کا قبرستان ہے اس قبرستان میں یہ لفظ شہید زندہ ہے یعنی ہما بخ گوا ہی دے رہا تو مجھے بتائیے کہ جو کلیمہ زندہ ہو جس نفس پر اس کا اطلاق ہو رہا ہوگا وہ کیسا زندہ ہوگا جو لغت میں زندہ ہو استلاح میں کیسا زندہ ہوگا اب سمجھ میں آیا پروردگار کی طرف سے کیا پا رہے رز پا رہے پہلی صفت بیان کر دی ہم عموما آیت کو یہی تک پڑھتے ہیں آج میں جاتا ہوں آیت کو آگے لے کر چلیں تاکہ نتیجے تک پہنچیں کہ شہدہ زندہ کیسے ہیں اور ہم اور آپ شہدہ سے کیسے متمسک ہیں اگر تو توسل رکھتے ہیں اگر تو ان سے تمسک رکھتے ہیں تو کیسے رکھتے ہیں اور جو فیوز و برکات شہدہ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ کیسے دے رہے ہیں اور میرے پاس ظرف کیسا ہونا چاہیے ان کو سمیٹنے کے لئے اگر یہ دو چار باتیں سمجھ میں آگئیں تو شہدہ سے جو تعلق قائم ہوگا خدا کی قسم انشاءاللہ میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں ان سے کس انداز سے تعلق قائم کر سکوں آپ کو تو گواہ بنا رہا ہوں پہلی صفت کیا بیان ہوئی رزق پا رہے ہیں ایک دوسری صفت خیال رہے زندہ ہیں زندگی پر دلیل آ رہی ہے لیکن ابھی تک پروردگار نے دلیل نہیں دی ہے ابھی تو صفت بیان ہو رہی ہے کہ بھائی وہ زندہ ہیں رزق پا رہے ہیں اچھا رزق پا لیا اب کیا ہوگا کہا فرحین بما آتاہم فرحین کہتے ہیں خوش ہیں وہ تمام کے تمام اس شئے پر بہت خوش ہیں بما آتاہم اللہ اس چیز پر جو اللہ نے انہیں دی ہے اب اس کو بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وہ رزق تو پا رہے ہیں لیکن وہ رزق پر خوش نہیں ہو رہے ہیں رزق تو پا رہے ہیں فرحین ہیں کس چیز پر بما آتاہم اللہ من فضل اللہ نے اپنے فضل میں سے کچھ انہیں دیا ہے اس پر یہ بہت خوش ہیں بات ایک درجہ آگے چلی گئی رزق پا رہے ہیں اللہ نے اپنے فضل میں سے کچھ فضل نہیں فضل میں سے کچھ انہیں دیا اور یہ اس پر بہت خوش ہیں اور نہ فقط خوش ہیں اب یہاں پر اپنے ذمہ داریوں پر نظر کیجئے اور شہدہ سے ارتباط کس طرح سے مضبوط ہو سکتا ہے آیت کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے شہدہ نظر کے سامنے نہیں ہے نا این نہیں دیکھ رہی ہے لیکن اگر بسارت کو بلند کر لیا تو ممکن ہے کہ دیکھ بھی جائیں ہمارے کان سن نہیں رہے ہیں آزان نہیں دیں گے عزیز ہوں اب پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ ایک تو وہ خوش ہیں جو اس کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے یستبشیرون باللذین لنی الحق بہم من خلف بہم یستبشیرون بشارت دے رہے ہیں کس کو ان لوگوں کو جو ان سے ملہ نہیں ہوئے ہیں ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں یہ وہ connection ہے جو پروردگار نے بتایا کہ شہید کا connection ہے کس سے ان سے جو ابھی ان سے ملہ نہیں ہوا پیچھے پیچھے آ رہا ہے میں اس بات کو سمجھاؤ ماشاء اللہ آپ میں سے کئی لوگ ہوں جو ربین پہ کربلا گئے ہوں گے نچپ سے کربلا مشی کر رہے ہیں پیدر جا رہے ہیں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس انداز کی مثال سب سے بہتر میرے ذہن میں ماشی 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 میں کیا ہوتا ہے ایک بہت بڑی سی شہرہ آ ہے سب اس پر چلے چلے جا رہے ہیں یہ موقع وہ موقع وہ موقع اچانک کوئی ساتھی پچھڑ گیا آپ پتہ چلا آپ چلتے چلتے آگے چلے گئے رکے نہیں پیچھے پلٹ کر دیکھا وہ نظر نہیں آ رہا تو آپ کیا کریں آپ کہیں سائیڈ میں کھڑے ہو جاتے کیوں کوئی بات نہیں آنے تو ابھی پیچھے رہ گیا ابھی نہیں کچھ دیر کے بعد یہ مجھ سے آکے مل جائے گا کیوں اس لیے کہ ہم سب کی منزل جو ایک ہے نوٹ کریں اس بات کو اتنا یقین کیوں ہے تمہیں کہ تم سے ملے گا کہ اس لیے کہ میری اور اس کی منزل ایک ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ میری اور ہماری منزلیں الگ ہو جائیں ہم دونوں ایک پیج پر تو جو میرا سفر جاری ہے ویسے ہی اس کا بھی سفر جاری ہے اگرچہ میں آگے چلا گیا ہوں پہلے آگیا آگیا لیکن یہ مجھ سے آگے مجھ سے آگے جا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک آپ نے کوئی موقع سیٹ کیا ہوا تھا کہ موقع نمبر 175 پہ ملیں گے آپ مہا پہنچ گئے 175 پہ آپ کا دوست نظر ہی نہیں آ رہا تو آپ نے کوئی مسئلہ نہیں گھر آنے کے بات نہیں اب آتا ہے اور دس منٹ کے بعد دیکھا وہ آگیا یہ آپ کو یقین کیوں تھا کہ اس لیے کہ ہماری منزل ایک ہے میں پہلے پہنچ گیا یہ میرے بات آ رہا اب مجھ سے ملا نہیں بہت اوجہ یعنی شہید اس کو بشارت دیتا ہے جو شہید کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے اگرچہ ابھی اس سے ملا نہیں ہے لیکن راستہ وہ ہی ہے جو شہید کا تھا ایسے کو شہید یا سب شرون بشارت دیتا ہے بشارت اور عام خبر میں فرق ہے فقط خبر نہیں دے رہا بشارت دے یعنی وہ چیز جو مجھے ملی ہے وہ تمہارے لئے بھی یہی رکھی ہوئی ہے اگر تم میرے راستے پہ رہوگے تو وہ جو من فضل مجھے ملا ہے یہی تمہارے لئے بھی یہاں انتظار کر رہا ہے تو جسے کہتے ہیں keep it up اپنے راستے کو نہ چھوڑنا چاہے تمہیں شہادت سے ہم کنار ہونا کیوں نہ پڑ جائے جس طریقے سے ہمیں پروردگار عالم نے یہ نعمتیں دی ہیں بے اینے ہی یہی نعمتیں تمہارے لئے بھی رکھی ہوئی ہیں اپنے قدموں کو جمع جمع یہ راستے پہ رکھتے رہنا یہاں تک کہ ہم سے آکے ملی اور اس کے بعد یہ ان مومنین کی شہید تو شہید ہو گیا نا اب وہ مومنین جو پیچھے ہیں ان کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ جو ہیں یہ وہاں بھی پلٹ سکتا ہے یہاں بھی پلٹ رہا ہے لیکن غالب یہاں پر پلٹ نہ ہے کیوں اس لئے کہ شہید کو اس عالم میں پروردگار عالم کی خاص بارگاہ میں جانے کے بعد کوئی خوف نہیں ہوتا ہے یہاں اگر ہم اور آپ شہید کے نقش قدم پر چل رہے ہوں تاغوت کی نگاہوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کلام کر رہے ہوں تو ایسے لوگوں کے لئے آیت کہہ رہی اللہ خوف ان یعنی کہ جب یہ اپنے سفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں چاہے اس راستے میں میرا بڑا سے بڑا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے میری ڈکشری میں وہ نقصان ہی نہیں ہے اس لیے کہ جس نے اس کو پا لیا اگرچہ سب کچھ کھو دیا تو اس نے کیا کھویا اور جس نے سب کچھ پا لیا لیکن اس کو کھو دیا اس نے کیا پا یا میرے مولا نے حقیقی نفع اور نقصان کی بتا دی کہ تمہیں ساری دنیا مل جائے اگر وہ نہ ملا تو کیا ملا اگر کچھ دنیا میں نہ مل گیا سب جو سب کچھ مل گیا ضرور اس کے بعد والی آیت 171 دوبارہ تقرار کرتی ہے پھر کہتے ہیں پھر بشارت دے رہے تقرار ہے دیکھیں قرآن کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ خامفہ کسی بات کی تقرار کریں لیکن اگر کہیں تقرار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ہائلائٹ کرنا چاہتا ہے کسی بات کو بہت زیادہ واضح کرنا چاہتا ہے کہتا ہے یستبشرون یہ مزارے کا سیغہ مزارے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا یعنی مسلسل مسلسل بشارت پر بشارت دیئے چلے جا رہے دیئے چلے جا رہے یستبشرون بنعمت ہے اب جو کہا یستبشرون کہہ رہا ہے کہ خالی خلی یستبشرون نہیں دے رہے ہیں اس یستبشرون کے ساتھ بھی نعمت موجود ہے بنعمت بے بائے الساق ہے یعنی جس میں فصل نہ ہو نعمت کے ساتھ یعنی کہ شہید جب اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بشارت دے رہا ہے تو نعمت کے ساتھ بشارت دے رہا ہے گویا جب بشارت مل رہی ہے تو بشارت کے ساتھ کچھ نعمت بھی مل رہی ہے یہ نعمت وہی نعمت ہے جس کے لئے قرآن نے ایک اور جگہ کہا ممہ رزق نا ہوں یون فکون یہ اس میں سے خرچ کر رہے ہیں جو ہم انہیں دے رہے ہیں یہ یستبشرون کے ساتھ دے رہے ہیں کیا دے اللہ کا فضل ہے جو دے رہے ہیں شہادت بڑا مرتبہ ہے جو انہیں مل گئی ہے یہ ان لوگوں کو مبارک بات اور یستبشرون بشارت دے رہے ہیں نعمت کے ساتھ کہ تم بھی آنے والے ہو اگر تم اس راستے پر ہو پھر کہتے ہیں ان اللہ لا یدیعو اجر المؤمنین اب آیت کا یہ ٹکڑا آیت کے اس ٹکڑے سے بھی ملتا ہے اور وہ اس طریقے سے کہ وہ بشارت دے رہے ہیں نعمت کے ساتھ اور پہلی والی آیت میں خوش بھی ہیں فرقین خوشی خوشی بشارت دے رہے نعمت کے ساتھ بہت توجہ رہے خوشی خوشی بشارت دے رہے نعمت کے ساتھ اور کس بات پر خوش ہے ایک تو یہ کہ اللہ نے انہیں فضل دیا ہے دوسرے اس بات پہ کہ اللہ نے ان کے عجر کو ضائع نہیں کیا ہے نہ ہمارے عجر کو ضائع کیا ہے نہ یہ جو پیچھے آ رہے ہیں ان کے عجر کو اللہ ضائع کر رہا ہے بلکہ ان کے عجر یہ ایک اور آئیت اب اگلی آئیت یہ جو آئیت ہے یہ ہے 172 میں نے 169 سے آیات پڑھنا شروع کی ہیں سورہ آل عمران کی اور پڑھتے 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 میں 172 تک آ گیا ہوں گویا سو تو ہے ہی 72 کو یاد رکھئے گا 72 یاد رکھئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جہاں نتیجہ مل رہا ہے کہ یہ آخر زندہ کیوں ہیں ابھی تک تو پروردگار نے پیکج کا اعلان کیا تھا کہ ان کو یہ ملا ہے یہ ملا ہے یہ ملا ہے ارے بابا یہ سب کچھ ملا ہے ملا کیوں ہے وہ وجہ نہیں سمجھ میں آئی ابھی تک وہ وجہ نہیں آئی ہے سحید کو مردہ نہ کہو زندہ ہے رس پا رہے یہ کر رہے یہ کر رہے یہ کر رہے انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو آج اب اس 172 نمبر کی آیت میں اس کی علت بیان کر رہا ہے کہتا ہے کہ اللہزینہ یہ وہ لوگ ہیں اللہزینہ استجابوا للہ ولرسول یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جواب دیا تھا اللہ کو اور اس کے رسول کو مِن بَعْدِ مَا اَصَابَهُمْ اس کے بعد جب ان کو زخم پہنچے تھے جب ان پر مصیبت آئے تھی گویا جب مشکلات پڑی تھی جب مصیبتیں آئیں تھی اس وقت بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جواب دیا تھا اب ہم کہیں گے یہ کس قسم کا جواب تھا جو انہوں نے اللہ اور رسول کو دیا تھا اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور آیت کی طرف ہمیں چلنا پڑے گا جہاں پر پروردگار مومنین سے خطاب کر رہا کافروں سے نہیں مومنین سے یا ایوہاللزین آمنون استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بولائیں تو تم ان کو جواب دینا کیوں تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں گویا اللہ اور رسول اللہ کو جواب دینے میں زندگی ہے چونکہ انہوں نے جواب دیا تھا انہیں مردہ نہ کہو زندہ ہے اور وہ جو پیٹ موڑ موڑ کر جا رہے ہیں اگرچہ سانس لے رہے ہیں مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں درو پڑیے محمد اور محمد تیری عرض پاک سے جائے گا جو مو موڑ کر کیا ملے گا اس کو پھر کعبے سے رشتہ جوڑ کر یقیناً جب فرزند زہرہ کربلا جا رہے ہیں تو بڑا بڑا کر مشورے نہ دیں کہ عراق نہ جائیے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ان کو اس انداز سے نہ ڈرائیے نہ ان کو اس انداز سے مشورے دیجئے بلکہ یہ دیکھئے کون ہے حجت خدا ہے جب حجت خدا بلائے تو اس کو جواب دو جواب میں کیا ملے گا جواب میں تمہیں زندگی ملے گی اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگرچہ حسین جب نکلیں گے کربلا کے لئے یا عراق کے لئے تو وہ اور ان کے ساتھ جو ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے اور جو ان کا ساتھ نہیں دے گا وہ ظلیل و رسوہ ہوگا اسی لئے روایات ہمیں بتلاتی ہیں یہ روایت جو ہم تک پہنچی اتنی مشہور ہے کہ یہ ابن عمر نے بھی روایت کی کس وقت کہ جب فرزند زہرہ مکہ سے نکل رہے تو یہ وہاں ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ نہ جائیے کیوں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ وہاں جائیں گے جو آپ کے ساتھ جائے گا وہ مارا جائے گا اور جو آپ کی مدد نہیں کرے گا وہ ظلیل و رسوہ ہوگا مولا نے پلٹ کر یہی کہا یہ تو نہ کہا کہ جو جائیں گے وہ مارے نہیں جائیں گے جی ہاں صحیح کہہ رہے ہو جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ یقیناً مارا جائے گا لیکن یہ بتلاو کہ تم ہماری مدد نہیں کر کے کیوں ظلیل و رسوہ ہونا چاہتے ارے ہم تو مارے جائیں گے ہمیں معلوم ہے لیکن یہ کس نے کہا کہ مارے جانے والا ظلیل و رسوہ ہو جائے گا مارے جانے والا ظلیل و رسوہ نہیں ہوگا جو ہماری مدد اور نصرت نہیں کرے گا وہ ظلیل و رسوہ ہو جائے گا اسی لئے ہم نے دیکھا کہ جو جانوں کو بچا رہے تھے جو پانی پی پی کر زندہ تھے مر گئے جنہوں نے پانی نہ پیا آج بھی زندہ ہے درود پڑھئے محمد والے محمد یہ ہیں شہید یہ ہیں شہدہ یہ ہیں ان کی حیاء اللہ اکبر آج کی پوری گفتگو تو شہید کے لفظ کو سمجھانے میں گزر گئی مجھے دو آج عمل بنین کا تذکرہ کرنا تھا لیکن بس اب یہیں تک اگر ذہن آمادہ ہے تو مجھے بتائیے یہ تربیت کرنے والی شہدہ شہدہ ہیں اب ذرا اس گھرانے پر نظر کر لیجئے نا کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار بیٹے چار بیٹے حسین پر فروان کر دے بتلانے والے نے جب عم البنین کو خبر دی ہے نا کہ حسین کربلا میں مارے گئے ابھی وقت نہیں کہ میں پوری طبیل روایت پڑھ ہوں اگر جب ہمارے یہ روایت پڑھی جاتی ہے تو یہ شروع بہت پہلے سے کی جاتی ہے اور تقیبا دس پندرہ میرٹ مجھے یہ روایت پڑھنے میں لگ جائیں گے عم البنین کو خبر دی جا رہی ہے جب حسین قتل کر دی گئے تو پہلا سوال یہ تھا کہ عباس کہا عبال فاظر عباس کے در کیا عباس نے وفا نہیں کی اللہ عبر یعنی عباس کے ہوتے پہ حسین قتل ہو جائیں یہ ممکن کیسے اب بتانے والا کچھ چھپا رہا تھا کہا نہیں عباس کے سر پر کسی نے گرز مانا تھا عباس کے سر پر گرز مانا تھا ابھی بھی بتانے والا کچھ چھپا رہا ہے کہتی ہے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو ممکن کیسے ہے عباس کو تلیر کامت ہے عباس کو گھوڑے پر جب تھوار ہوتے اللہ ہو اکبر ممکن کیسے ہے کہ کوئی عباس کے سر پر گلز مارے لیکن اب بتانے والا کیا کہہ کہہ عباس نے اپنے سر کو جھکایا ہوا عباس نے سر کو جھکایا ہوا تھا عباس اب سر کو جھکایا ہو اللہ اکبر اب اس سے نالہ گیا کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا کہ ایک تیرے تیش ہوا غازی کی آنکھوں میں لگا عباس کے ہاتھ نہ نکالنا چاہتے تھے گھٹنوں کی مدد سے جب جھکے تو مارنے والد مگد مارا اللہ اکبر اس انداز سے عباس کی شہادت ان کی والدہ کے سامنے اللہ اکبر ماں ہے نا دل تڑپ کر رہ گیا کہ میرے بچہ جب زمین پر آیا ہے تو اس کے ہاتھ نہ تھے خدا معلوم کس انداز سے زمین پر اللہ اکبر میں کہوں گا ام الملی آپ نے فقط سنا ہے دیکھا نہیں ہے میرا سلام ہو بی 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 کی شخصیت کو کل پڑھوں گا آج فقط مسائب تک رکھتے ہیں بی بی نے فقط سنا ہے اب بی بی کا روز کا معمول کیا ہے روایت بدلاتی ہے کہ بی بی عبید اللہ کی ہاتھ پکڑ گیا حضرت عباس کی پیٹے کھلے گرے جنت الفقی چلی جاتی تھی وہاں بیٹھ کر گریہ کرتی تھی کہتی تھی لوگ مجھے ام البلی نہ کہنا ارے میرے سارے میرے بچے مارے گئے میرا حسین قتل ہو گیا اشار پڑھتی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگرچہ میرے سارے بچے مارے جاتے میرا سب کچھ قربان ہو جاتا لیکن میرے حسین کو کچھ نہ ہوتا ارے مولا حسین مرہ ایسا گھریا کرتی ایک روایت سنیں گے یہ سننے کی روایت نہیں محسوس کرنے کی روایت ہے مروان سے کہتا ہے میں اپنی سواری کو پانی پلا رہا تھا ایک خاتون کے ایسے رونے کی آواز آئی ارے میری سواری نے پانی پینا چھوڑ دیا میرے کانوں میں جب وہ آواز آئی ارے مروان کی آنکھوں سے جیاسو نکلا ہے میری بی بی ایسے گھریا کرتی کہ اپنے تو اپنے دشمن کی آنکھوں میں جیاسو آ جاتے یہ ہے ام البلی لیکن میں کہوں گا ام البلی یتینا آپ پر ظلم ہوا آپ کے بیٹے مارے گئے آپ بخی میں رو رہی لیکن کسی نے آپ کو رونے سے روکا بھی دو نہیں اللہ اکبر لیکن ذرا کرولا میں آئے کہ جب مولا حسین پر بھی بھی زینب گریا کرتی جب وہ میں کنسوب گریا کرتی جب سکینہ اپنے بابا پر گریا کرتی تو شمر کے تازیانے شمر کے تواجے اِنَّا لِنَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ عَيَّمًا مَنْ قَدْ بَعِيًّ انْتَلِبُونَ بربردگار تجھے واسدہ محمد اور اہل بید محمد علیہ السلام و السلام کا امام سمان علیہ السلام کا جن ظہور فرماؤں ہمیں ان کے آوار اور انسار میں سے ترار دے ماتم حسین